رہداری زمانت ملنے کے بعد پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل چودہ گھنٹی کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے روانہ ہو گئے ہیں چیف جسٹس نے رات گئے عدالت پہنچ کر خاتون رہنما کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا آج بارہ بجے تک ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے جبکہ جسٹس ابراہیم نے ریمارکس دیئے ہیں کہ خواتین کو گرفتار کرنا یہاں کی روایت نہیں ہے بکلا سے بدسلوکی کرنے پر پولیس کے خلاف کاروائے کا حکم بھی دیا عدالت نے سی سی پی او اور ایس ایس پی آپریشنز کو طلب کر لیا پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل پشاور ہائی کورٹ میں صبح آٹھ بجے سرنڈر کرنے پہنچیں تو ان کی بروقت سنوائی نہ ہو سکی عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد ججز بھی عدالت سے واپس لوٹ گئے عدالتی وقت ختم ہونے پر زرتاج گل وہیں بیٹھ گئی اور کہا کہ وہ عدالت سے زمانت حاصل کر کے واپس جائیں گی میرے نومینیشن پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئے وہ اپ ٹرائی بیونل میں گئے اور ٹرائی بیونل کے اندر میری پی او گراؤنڈ تھی کہ میں کورٹ کے اندر سرنڈر کروں سب کو بتائے کہ وہ ہم الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہے ہیں اس کے بعد وجود بھی میں نے اپنے قانون کی اور آئین کی پاسداری کی اور میں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر آ جا کے سرنڈر کیا میں صبح آٹھ بجے سے یہاں پہ آئی نہیں ہوں لیکن میری بیل لگی نہیں ہے میں نے مچل کے جمع کرا دیئے ہیں لیکن اس کے میں ریجسٹری آفیس یہاں پہ گئی ہوں اور باقاعدہ میں نے کہ میرے وکیل وہاں پہ گئے ہیں کہ مجھے یہاں سے عدالت سے ریلیف دیا جائے لیکن صبح سے دیکھ کر ابھی تک آپ کی سامنے کے رات ہو گئی ہے معاملہ میڈیا پر آیا تو جیف جیسٹس پشاور ہائی کورٹ رات کو دوبارہ عدالت پہنچے اور کیس کی سماعت کی دورانے سماعت سی سی پیو پشاور اور ایس ایس پیو آپریشن بھی عدالت میں پیش ہوئے جیف جیسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ پشاور ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہو رہا تھا کہ انہیں سلام آباز سے آنا پڑا اگر کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو مستعفی ہو جانا چاہیے جیف جیسٹس نے زرداج گل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں کوئی پولیس آپ کو ہاتھ تک نہیں لگائے گی یہ ہائی کورٹ خیبر پختونخواہ ہے اور ان کی عدالت اور ان کا فیصلہ ہے کسی نے ہاتھ تک لگایا تو وہ جانے اور پولیس جانے ریمارکس دیئے کہ اگر وہ نہ پہنچتے تو کیا یہ عورت ساری رات ہائی کورٹ میں گزارتی یہاں کی روایت نہیں کہ خواتین کو گرفتار کیا جائے کوئی حملہ تو نہیں ہوا کہ اتنی بھاری نفضی عدالت کے باہر تائنات کر دی گئی چیف جیسٹس نے زرداج گل کو رہداری زمانہ دیتے ہوئے آج پارہ وجہ تک ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا چیف جیسٹس نے اپنے پی ایس او کی سربراہی میں کمیٹی بھی تشکیل دے دی کمیٹی میں پولیس کی جانب سے برمیزی کا شکار وقلا کو پیش ہونے کا حکم دیا کمیٹی میں سی سی پی او اور ایس ایس پی آپریشن کو بھی پیش ہونے کی ہدایت کی گئی وقلا کی جانب سے نشاندہی پر پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا